اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے قرآن اور حدیث کا استعلق سے کیا فیصلہ ہے قرآن کی آیتیں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جہنم تیار کی جا چکی ہے جنت تیار کی جا چکی ہے مطلب جنت کا وجود ہے جہنم کا وجود ہے سورہ آل عمران کی دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ اے ایمان والو تم جہنم کی اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تیار کی جا چکی ہے جسے تیار کیا جا چکا ہے جو تیار کر دی گئی ہے کس کے لیے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے کفر کرنے والو کے لیے شرک کرنے والو کے لیے اللہ کا انکار کرنے والو کے لیے قرآن اور حدیث کی باتوں کو نہ ماننے والو کے لیے ایسے تمام لوگوں کے لیے جہنم تیار کی جا چکی ہے لہٰذا اگر تم ایمان والے ہو تو اپنے اس ایمان کی بدولت تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جنت کا تذکرہ اللہ نے کیا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم دوڑو بھاگو مسارعات مسابقت کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک دوسرے سے جلدی آگے نکلنے کی کوشش کرو کس مسئلے میں کس چیز میں اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے معاملے میں وَجَنَّتٍ اور اس جنت کو حاصل کرنے کے معاملے میں عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضُ جس کی چوڑائی تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور جس جنت کو متقیوں کے لیے تیار کیا جا چکا ہے جنت تیار کر دی گئی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ان دونوں آیتوں کو آپ سامنے رکھیں اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جہاں اللہ نے بلکل یہی لفظ استعمال کیا ہے اُعِدَّتْ 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 اور اس کا تعلق ماضی سے ہے پاسٹ سے ہے مطلب جیسے ماضی میں کوئی کام ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ایسے ہی جنت کو تیار کیا جا چکا ہے جہنم کو تیار کیا جا چکا ہے اور جنت اور جہنم کے وجود میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں اگر کوئی بندہ جنت کا انکار کر دے اگر کوئی بندہ جہنم کا انکار کر دے ایسی صورت میں اس کا ایمان خطرے میں اس کا اسلام خطرے میں اور ایسے بندے کو اپنی آخرت کے حوالے سے خیر منانی چاہیے تو ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن کہتا ہے جو حدیث کہتی ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود ہے انسان مر جائے گا قیامت قائم ہوگی حشر میں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جمع کرے گا میدان حشر میں اور وہاں پر حساب و کتاب کے بعد اچھے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور برے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اللہ رب العالمین ہم سبی کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ دلانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ النبی الكریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن